اسلام علیکم دوستوں دوستوں جیسے ہی گورنمنٹ نے سستہ پیٹرول اسکیم کا آگاز کیا ہے اور انہوں نے 786 میسیج کا آگاز کیا ہے اس دن سے لے کر بہت سے لوگ اس حوالے سے پریشان ہو چکے ہیں کیونکہ ان کو بہت سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوستوں مفتا اسماعیل نے خود بتایا تھا کہ 786 کا میسیج سسٹم پہلے جون سے کھل جائے گا اور آپ اپنے کارڈ نمبر سینٹ کر دیں اور ایک دو دن میں ہم آپ کی جانت پرتال کر کے دوستوں جب 786 کے اوپر لوگ میسیج بیجتے ہیں تو جب ان کے پاس بیلنس ہوتا ہے تو میسیج جاتا ہے ورنہ میسیج نہیں جاتا اور ہر سم پہ اس کا ٹیکس مختلف ہے جیس پہ تقریباً 60-70 روپے سے کرتے ہیں اور زونگ پہ تقریباً 6-7 روپے کرتے ہیں اور ٹیلنار پہ بھی تقریباً یہ 3-4 روپے کرتے ہیں اور دوستوں یہ جب میسیج جاتا ہے تو جیس پہ اگر آپ میسیج کرتے ہیں تو آپ کو کوئی ریپلائی نہیں ملتا اور اگر زونگ پہ میسیج کرتے ہیں یا پھر ٹیلنار پہ میسیج کرتے ہیں تو آپ کے پاس اگر بیلنس ہوتا ہے اور میسیج سینڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو ریپلائی میں یہ ملتا ہے کہ آپ کا اسلامی پورٹل سبسکرائب ہو چکا ہے تو دوستوں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے ابھی تک 786 میسیج سسٹم کا آگاز نہیں کیا ہے کیونکہ اگر یہ اس کو شروع کر لیتے تو یہ ہمارے میسیج گورنمنٹ کے پاس چلے جاتے کیونکہ ابھی ہمارے میسیج گورنمنٹ کے پاس نہیں جا رہا ہے یہ کمپنی والوں کے پاس جاتے ہیں جیز والوں کے پاس زونگ کے پاس اور ٹیلنار والوں کے پاس اور ریپلائی بھی ہمیں وہاں سے ملتا ہے کہ آپ کا فیلان سرویس سبسکرائب ہو چکا ہے تو دوستوں یہ مفتا اسمایل نے کچھ دن پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ہم اس کوڈ کو کھول دیں گے اور یہی کوڈ آپ اس پہ میسیج کر دیں گے تو آپ ریجسٹر ہو جائیں گے مگر ابھی تک اس سرویس کو شروع نہیں کیا گیا ہے تو دوستوں اس حوالے سے ہمیں ایک اور بھی اپ ڈیٹ ملی ہے جو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک شخص نے ٹویٹر پر شازی امری کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس کے پوسٹ کے نیچے ایک کمیٹ بیجا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ میم جب سات سو چاسی پہ میسیج کرو تو آگے سے ریپلائے نہیں آرہا تو دوستوں یہ میسیج بی آئی اس پی کے ٹیم نے جب پڑا ہے تو بی آئی اس پی کے ٹیم نے اس شخص کو ریپلائے دیا ہے وہ ریپلائے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے دوستوں بی آئی اس پی کے ٹیم نے کہا ہے محترم احمد رضا صاحب سات سو چیاسی میسیج سرویس ابھی ٹرائل کے مرلے میں ہے اگلے چوبیس سے اٹھتاریس گھنٹے میں جوابات آنا شروع ہو جائیں گے تو دوستوں اب یہ اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سرویس کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور یہ ٹیسٹ ہو جانے کے بعد اس کو لاؤنج کر دیں گے اور چوبیس سے اٹھتالیس گھنٹوں میں یہ شروع ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ اپنا کارڈ نمبر سینڈ کریں گے تو آپ کو ریپلائے آئے گا کہ آپ کی جانٹ پڑتال کے بعد آپ کو آگا کیا جائے گا یا پھر آپ اس میں اہل ہوئے ہیں حافظ